بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اگر آپ پی ٹی ایم کی مکمل ہسٹری اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں اور لوگ پی ٹی ایم کے پیچھے ہیں اور کون کون سی غیر ملکی ایجنسیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو حقائق پر مبنی یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو اندر کی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ کو کسی سے نہ سننے کو ملیں اور نہ کوئی آپ کو بتائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ازارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے پی ٹی ایم اصل میں ٹی ٹی پی کا سائبرو اسکری اور پی 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 اور این پی کا سیاسی ونگ ہے پی ٹی ایم کا قیام اسی دن عمل میں آ چکا تھا جس دن آصف زرداری نے پاک فوج کو اینڈ سے اینڈ بجانے کی دھمکی دی تھی سوبہ کے پی کے کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش پی پی این پی کے ساتھ مل کر وزیرستان اور سوات میں خوارج کی مجود کی کے وقت ہی کر چکے تھے سوات دہشتگردوں میں ایسے لوگ شامل تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں پی پی کے کافی سرگرم کارکن رہ چکے تھے اس لیے پی پی کے دور میں ہی ٹی ٹی پی کو اروج ملا اور کے پی کے کو محرومیوں کی نظر کیا گیا تاکہ وہاں بنگلہ دیش کی دران لوگوں کو احساس محرومی میں مبتلا کر کے بغاوت پر مجبور کیا جا سکے پی ٹی ایم کے سربراہان اس وقت تو پاک فوج کے حق میں تھے کہ اپریشن کریں چلیں آج ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک سوال کیا جائے کہ اپریشن سے پہلے پی ٹی ایم کے سربراہان اور لبرل طبقہ جیسے گل بخاری ماروی سرمد اور خاص کر موسن ڈالر سوری موسن داور جیسے گٹیا لوگ اپریشن کرنے کا تو پاک فوج سے مطالبہ کر رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ اب اپریشن کی مخالفت کیوں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا بلکہ جواب آتا ہے کہ موسن داور سے خود پوچھ لیں چلو یار میرے پی ٹی ایم کے چیلے کیا یاد کرو گے آج اس سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہوں اصل بات کچھ یوں ہے کہ موسن داور اپریشن سے پہلے اپریشن کی حمایت پختونوں کے تحفظ اور پاکستان سے محبت میں نہیں کر رہا تھا بلکہ موسن داور کی ساری ہمدردیاں خوارج کے ساتھ تھیں اور اس وقت بھی موسن داور افغان خوفیہ ایجنسی کی شاہ پر چل رہا تھا اور افغان ایجنسی کو راہ ہینڈل کر رہی تھی موسن پر ریاستی اداروں کو اس وقت سے شک تھا جب یہ پاک فوج اور اپریشن کی حمایت کے ڈرامے کرتا تھا ہو گئے نا کنفیوز چلیں آپ کا کنفیوین مٹا دیتا ہوں یہ لوگ ٹی ٹی پی کو افغانستان سے پاکستان لائے تھے ان کو شاید لگا کہ پاک فوج یہاں موجود نہیں اور اس وقت علاقے میں راج بھی ان کا ہے تو اس وقت میں پختون ان کا ڈراما سمجھ جائیں گے اگر اسی دہشتگردی کے دوران یہ لوگ ازادی کا نعرہ لگاتے تو اس وقت اس نعرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ظاہر ہے اس وقت یہ کس کے خلاف نعرے بازی کرتے فوج تو موجود نہیں تھی پاکستانی حکومت کا اتنا عمل دخل تھا نہیں ایسے میں ان کی ازادی کے نعرے اور فوج مخالف نعرے نہ کوئی اہمیت رکھتے نہ ہی انہیں کوئی بچا پاتا پھر یوں ہوا کہ موسن داور نے بیرونی اشاروں پہ ناشتے ہوئے فوج کی جانب سے اپریشن کرنے کی حمایت کی تاکہ پاک فوج یہاں آئے اور اپریشن کرے اور پھر ان کو سب کچھ پاک فوج پر ڈالنے کا موقع ملا اب ظاہر ہے پاک فوج کو کمزور کرنا ہی سارا مقصد تھا اس لیے سی آئیے تک موسن داور کی اس ساری گیم کو خوارج کے ذریعے چلا رہی تھی جب خوارج کے وزیرستان آمد سے پہلے سوات میں ان کے خلاف زبردست پریشن ہوا تو ٹی ٹی پی کو وہاں سے یہاں پھیلانے کے لیے موسن داور جیسے لوگوں نے ہی مدد کی تھی ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کیے اور موقع ملتے ہی خوارج نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا آپ یہ بھی ذرا غور کریں نا کہ کل جو لوگ بھی اپریشن کی حمایت میں تھے وہی لوگ آج اپریشن کے خلاف ہیں تو کیا سمجھے خیر آگے بڑھتے ہیں تو پاک فوج کو بار بار اپریشن کے لیے یہاں بلانے کے مقصد تو انگنت ہیں لیکن کچھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلا مقصد پاک فوج کو وزیرستان میں الجا کر مشرقی سرحد کو کمزور کرنا تھا تاکہ انڈیا اس سرحد سے پاکستان میں اپنی سرگرمیاں بڑھا کر حملہ کر سکے پاکستان دنیا کی وحد فوج ہے جس نے دہشتگردی کے خلاف اتنی بہترین کامیابی حاصل کی کہ تمام تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا لیکن یہ سب دنیا نہیں جانتی تھی اس لیے پاک فوج کو وزیرستان میں لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ افغانستان کی طرف سے پاک فوج پر اتنی دہشتگرد تنظیمیں مسلط کر دیں گے کہ پاک فوج مفلوج ہو جائے گی جس کے بعد پاک فوج کو کمزور جانتے ہوئے اقوام متحدہ پاکستان میں غیر ملکی فوجوں کو گسنے کی اجازت دے دیتی اور ایٹمی ہتھیار چھین لیے جاتے سب سے بڑا مقصد پاکستانی پختونوں کو پاک فوج کے خلاف کھڑا کرنا اور پاک فوج میں مجود پختونوں کو بغاوت پر مجبور کر دینا جس کے بعد فوج کمزور ہو جاتی اور پختون پاکستان سے الہدگی کا مطالبہ کرتے وہی مقتی باہنی والا پراپو گنڈا ہوتا کہ فوج نے ہم پر ظلم ڈھائے ہماری عورتوں کی عصمت دری کی اس طرح کے پی کے کو پاکستان سے توڑنے میں آسانی رہتی اس میں غدار وطن اور وجہ بنگلہ دیش بٹو غدار کے خاندار نے وہی رول نبایا جو انیس سو اکتر میں نبایا تھا وہی بے حصی ویسے ہی بے رخی اپنائی گئی پختونوں کو ویسے ہی نظر انداز کیا گیا جیسے انیس سو اکتر میں بنگالیوں کو مگر فرق اس بار بس اتنا سا تھا کہ اس وقت پی پی کے ساتھ این پی بھی موجود تھی پختونوں پہ ڈرون حملے ہوئے مگر سب خموش پی پی این پی موسن داور جیسے سارے غلیز لوگ اس وقت بھی پختونوں کے لیے پاک فوج اور پاکستان ائر فورس نے ہی آواز اٹھائی کہ پارلیمنٹ اجازت دے تو ہم امریکی ڈرون گرا سکتے ہیں مگر انہیں اجازت دینا گوارہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ امریکہ کو کہنا پڑا کہ پی پی گورنمنٹ نے انہیں اجازت دی ہے دونوں غدار جماعتیں پختونوں کی قاتل تھیں این پی اس لیے خموش رہی کہ انہیں افغانستان پیارا تھا اور پی پی کو بٹو کا خون یہ ساری باتیں موسن داور خوب جانتا تھا کہ فوج آئے اپریشن کرے اور یا تو یہی مرکھپ جائے گی ورنہ امن آنے کے بعد جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر اسی فوج کے خلاف لوگوں کو بڑکا کر دوبارہ نئی تحریک شروع کر کے افغانستان سے الہاق کی چال چلی جائے گی منظور صرف ایک مہرا تھا کٹ پتلی تھی ایک پی ٹی ایم کی اصل ابتدا منظور نے نہیں بلکہ پسے پردہ موسن داور نے علی وزیر اور پی پی قیادت نے ساتھ مل کر رکھی تھی انہیں ایک مہرا چاہیے تھا جس کو پہلے تو خوب جمع کے استعمال کیا جائے اور پھر اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کے بعد پھینک دیا جائے اور وہ مہرا انہیں منظور جیسے بے واقوف انسان کی شکل میں مل گیا منظور ایک اکل سے آری جذباتی جوان ہے جسے اس کی بدتمیز آداد کی وجہ سے کئی بار گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سے نکالا گیا اور بلاخر یہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کے انڈر اور موسن داور کے بہلاوے میں ایک لیڈر بن گیا جس میں آج تک بھی کوئی ایسی خصلت نہیں دیکھی گئی جسے کہا جا سکے کہ یہ شخص خود سے ہی کسی ٹیم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو خیر آگے بڑھتے ہیں اب آپریشن ہو چکا ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہوا الحمدللہ وزیرستان میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی اور پختون اپنی معمول کی زندگی کی طرف واپس آنے لگے ناظرین سٹوری ابھی باقی ہے انشاءاللہ دوسرا حسام جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اجہار کریں آپ سے وزارے شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے تینکس فور واشنگ رڈار نیوز افواج پاکستان پاہندہ باد پاکستان تا قیامت زندہ باد